اسلام علیکم فرینڈز اور ہمارکٹ سے کچھے ڈالی ہوئے اچاروں سے ڈالی ہوئے کچھے آمیں چٹنی بنانے کے لئے پین میں نے رکھ دیا ہے بہت ہی اسی طریقے سے بناوں گی بلکل بھی اس میں کوئی تام جھام نہیں ہوگا کوئی محنت نہیں ہوگی چٹنی بن کے تیار ہو جائیں گی یہ کھٹے آم ہیں اس کو ہم اس طریقے سے نہیں کھا سکتے ہیں اس کو ہم رسکارٹ کر دیں یا اس کو ہم بے دلی کے ساتھ میں اس کا کچھ اور کر لیں زاہر ہے کہ اس کے ہم چٹنیاں ہسانی سے بنا سکتے ہیں جو کہ بہت پسند آئے گی بچوں بڑوں سب کو تو یہاں پہلے میں شکر ڈال رہی ہوں ساتھی میں اس میں ڈالوں گی پانی پانی زیادہ نہیں ڈالنا ہے پاو کپی ڈالوں گی میں اس میں اور اس کو میں پگھلنے دوں گی شکر کو پاو کپ کے قریب میں اس میں شکر ڈالی ہے اس کو اچھی طریقے سے گھماں گھماں کر جو ہے آپ پگھلائیے ورنہ یہ نیچے لگ جائے گی اور کرسٹل بنیں گے اس کے کرملائیزٹ ہو جائے گی ایسی شیرہ ہمیں نہیں چاہیے دیکھیں شگر اچھی طریقے سے گھل چکی ہے بوائل بھی آ گیا ہے گیس میں نے لو رکھی ہے اب میں یہاں پر تین ادد اس میں الائچی شامل کر رہی ہوں اسے پیسنے کی ضرورت نہیں پاوڈر بنانے کی ضرورت نہیں اسے ہی ڈال دیجے اب یہاں پر مجھے شامل کرنا ہے یہ جو کیرییں رکھی ہوئی ہیں کٹی ہوئی کچھے آم یہ میں شامل کر رہی ہوں بیشک اس کا کلر جو ہے چینج ہو گیا ہے لیکن یہ کچھی ہی ہے ابھی اس کو اچھے طریقے سے چلا دیں گے دیکھیں پانی اتنا ہونا چاہیے کہ آم جو ہے اس میں ڈوبے رہیں تاکہ یہ پک جائیں گے پھر اس کے بات کا پروسس تو میں آپ کو دکھاؤں گی ہاں ہر چیز میں آپ کو دکھاتی رہوں گی کہ کیسے اس کو تیار کرنا ہے بہت ہی اچھا جو ہے یہ چٹنی کہیے یہ مربع کہیے آپ اسے یہ بن کے تیار ہو جاتا ہے فلیم کو میں لوہی رکھوں گی ابھی گلے تک اور اس میں میں تھوڑا سا نمک شامل کروں گی تاکہ اس کا مزہ جو ہے یہ بیلنس ہو جائے دیکھیں بلکل چٹکی پر نمک ڈالنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ بہت سارا نمک اس میں شامل کر دیں اور آپ کا مربع جو ہے یہ خراب ہو جائے بدمزہ ہو جائے اس میں نمکین مزہ نہیں آئے گا بس اس کی جو شیرنی ہے وہ تھوڑی بیلنس ہو جائے گے اس سے اس کا مزہ بہت بڑھ جائے گا دیکھیں اس میں تکیبن جوش آ چکا ہے اور اب میں یہ شگر سیرپ میں لوہ فلیم پر اس کو پکنے دوں گی دیکھیں یہاں پر جو ہے اس میں جوش بہت اچھا سارا ہے حالانکہ لوہ فلیم پر رکھا ہے میں نے اسی طریقے سے آہیستہ آہیستہ پکانا ہے تاکہ یہ ٹکڑے جو ہیں بہت زیادہ ڈی شیپ نہ ہو جائے اور بلکل ہی گل نہ جائے دیکھیں اس کو پکتے ہوئے دس منٹ تو ہوئی چکے ہیں اور اب یہ جو ہے اپنا کلر اس کا چینج ہو گیا ہے ٹکڑوں کا اس کو ابھی ہم اور گلائیں گے تھوڑا ڈھاپ کے ایسی ہی رکھیں گے شیرے میں اور اس کو ہم گلنے دیں گے دیکھیں یہ تیار ہو چکا ہے بیوز اس کا شیرہ بھی بہت اچھا بن گیا ہے اتنا شیرہ تو ہونا ہی چاہیے پچھے شیرہ بہت شوق سے کھاتے ہیں تو یہاں پر میں جو ہے تھوڑا سا لیمن جوز اس میں ڈالوں گی آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے پہلے کیوں نہیں ڈالا میں نے جانبوچ کے پہلے نہیں ڈالا ہے اس کا مزہ اب بہت اچھا ہو جائے گا بلکل تیار ہے دیکھیں اس کو اب ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے پانچ منٹ کے لیے اپنے میں اس کو کیننگ کروں گے اس مربعے میں جو ہے روز ایسنس بہت ہی اچھا لگتا ہے اس لیے میں بس ون ڈراب اس میں روز ایسنس ملا رہی ہوں اس کی خوشبو اس میں بہت ہی اچھی لگتی ہے بہت ہی اچھا کلر آ گیا ہے میں نے کوئی اس میں کلر نہیں ملایا ہے یہ کیریوں کا ہی کلر ہے جو پک گئی تھی لیوک وارم پوزیشن میں ہے تھنڈا ہو چکا ہے اور یہاں پر ہم نے یہ کین لیا ہے گلاس کا ہے یہ یا ایسے مرتبان بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایر ٹائٹ ہے اس کا لیڈ تو اب میں اس میں ٹرانسپر کر رہی ہوں دیکھئے کین میں میں نے اس کو ٹرانسپر کر لیا ہے اس میں یہ بہت ہی اچھی طریقے سے رہے گا ایک ٹپ میں یہاں دینا چاہوں گی جب بھی آپ کبھی مربع نکالیں تو بلکل ڈرائی سپون لیجے گا اس میں کترہ بھر بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اور نہ گیلے ہاتھ اس میں ڈالیے بلکل خوشک ہاتھ سے اگر آپ کو اس میں سے اٹھانا بھی ہے تو اس میں سے خوشک ہاتھوں سے لیجے اور ساتھی جو ہے اسپون سے بلکل آپ کا سوکھا اسپون ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس میں سے آپ نکال سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس کیسر ہے تو آپ اس میں کیسر بھی ڈال سکتے ہیں دو چار دھاگے اس میں ڈال دیجئے بہت اچھی خوش بھواتی ہے یہ بن کے تیار ہے بہت ہی خوش رنگ بنا ہے بہت ہی ایزی طریقے سے ہم نے اسے بنایا ہے ویورز اگر یہ ریسیپی آپ کو پسند آتی ہے تو پھر دیر کس بات کی ہے سبسکرائب کیجئے اگر ابھی تک نہیں کیا ہے میرا چینل بیل آلکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہوتا رہے کہ ہم اپنے نئے نئے ویڈیوز اپلوٹ کر رہے ہیں اللہ حافظ